نمسکار سپر بھات سواغت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ نانا یادف خبروں کی شروعات کریں گے بڑی خبر کے ساتھ نے دراصل بیتی رات راجدانی دلی میں آگ نے جم کر تانڈف برسایا ہے آپ کو بتا دیں شاسری پارک علاقے میں فرنیچر مارکٹ میں اچانک سے آگ لگ گئی جس سے لاکھوں کا سامان جل کر خاک ہو گیا بتایا جا رہا ہے کہ آگ نے قریب دو سو دکانوں کو اپنی چپیٹ ملیا جس سے آگ پھیلتی چلی گئی تصویریں آپ کے سامنے ہیں دیکھئے لپٹوں کا تانڈف کیسے نظر آتا ہے دور سے دھوئے کا گوبار ساپ دیکھا جا رہا ہے اور یہاں پر ہر کم مجھ گیا دیکھتے ہی دیکھتے شاسری پارک کی اس فرنیچر مارکٹ میں ایک کے بعد ایک کئی جو دکانے ہیں وہ لپٹوں کی چپیٹ میں تھی آگ پھیلتی چلی گئی اور چند ہی پلوں میں آگ کی لپٹوں نے وچلال روپ لے گیا آگ بجانے کلی فائر بکٹ کی انتیس گاڑیاں موقع پر پہنچی اور کافی مشکت کے بعد میں آگ پر کبھ پایا جا سکا آگ کیسے لگی فلال یہ جانچ کی جا رہی ہے لیکن شروعاتی دور میں مانا جا رہا ہے کہ جو یہ آگ کی جو تصویریں ہیں یہ شارٹ ساکٹ کی وجہ سے لگی ہے اب یہ جو آپ صرف راجدانی دلی ہی نہیں بلکہ جو دوسری تصویر دیکھ رہے ہیں وہ گاجدی آباد میں بھی ایسا ہی حادثہ دیکھنے کو ملا ایک اور دلی کی شہسری پارک علاقے میں فانیچر مارکٹ میں آچانک آگ لگ گئی تو گاجدی آباد کی جھگی جو پریوں میں بھی دیکھتے ہی دیکھتے لپٹوں کا تانڈف دیکھنے کو ملا آگ کا کحراب دیکھنے کو ملا دیکھتے ہی دیکھتے کئی جھگیاں یہاں پر جل کر خاک ہو گئی ہیں موقع پر دمکر کی ٹیم پہنچی اور لگ بگ آٹھ گاریوں نے آگ پر کابو پایا یہاں پر بھی ایک کے بعد ایک جھگیاں لگی ہوئی تھی آپ دیکھیں کس طرح سے دھو دھو کر جلتی ہوئی نظر آئی بیتی رات راجدانی دلی کے شہسری پارک علاقے میں لگی فانیچر مارکٹ میں آگ سے وہاں پر ہرکم پچھا آگ سے کئی دکانیں جل کر خاک ہو گئی موقع پر نیوز نیشن سوادہ تا سورج اروڑا وہاں کا حالات کا جائزہ لیتے ہوئے نظر آئے دیکھیں ایک ریپورٹ بیتی رات راجدانی دلی کے شہسری پارک میں آگ نے کہر مچایا ہے یہ تصویریں آپ دلی کے شہسری پارک میں فانیچر مارکٹ کی دیکھ رہے ہیں جہاں پر لگا تار جو فائر کرمی ہے وہ آگ پر کابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ جو چھوٹی چھوٹی دکانیں بنی ہیں یہ فانیچر مارکٹ ہے فائر ویبھاگ کے مطابق قریب دو سو دکانیں یہاں پر استطعت رہی ہیں اور ادھکتر اس میں سے جل کر پوری طرح سے خاک ہو گئیں نائٹ کرفیو کا سمیں ہے دلی میں اور پونے ایک بجے کی کال یہ بتائی جاری گی قریب پونے ایک بجے یہ فائر ویبھاگ کو جو اس کی کال ملی ہے آگ لگنے کی اس کے بعد آنن فانن میں شروعات میں تین سے چار فائر ٹینڈر جو ہیں وہ بھیجی گئیں لیکن اس کے بعد قریب تیس گاڑیوں کو اس آگ بجھانے کے لیے لگایا گیا اور سبھی طرف سے دونوں طرف سے اس آگ پہ کابو پانے کے لیے کوشش کی گئی ہے فائر ویبھاگ کا کہنا ہے آفیسرز کا کہ ابھی فلحال کسی بھی کیزیولٹی کی کوئی خبر نہیں ہے لیکن دن میں سرچ آپریشن جو ہے وہ چلایا جائے گا اس کے بعد ہی اس کا یہ چیز سامنے آ پائے گی کی کتنی کیزیولٹیاں ہوئی ہے یا کسی طرح کی کوئی کیزیولٹی نہیں ہے